نمشکار دوستوں دوستوں اگر ہمیں کہیں گلی بنانا پڑ جائے ڈرائیوے بنانا پڑ جائے رستہ بنانا پڑ جائے تو اس کا کام ہمیں صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے آج کے اس ویڈیو میں دوستوں اسی کے بارے میں جانیں گے اور دوستوں یہ اس سیریج کا پہلا ویڈیو ہے کیونکہ دوستوں اگر میں ایک ہی ویڈیو میں سارا کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو سکتا ہے تو میں سیریل وائی دوستوں ڈٹو دوستوں میں یہاں پہ جو ڈرائیوے بن رہا جو رستہ بن رہا نا اس کا آپ کو کمپلیٹ کام کر کر کے دکھاؤں گا شروع سے لے کر کے لاشٹ یعنی کی ٹائل پتھر لگانے کے بعد آپ کو کیسے پورا کام کرنا ہے اس سیریج میں دوستوں آپ کو سارے ویڈیوز ملنے والے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میجرمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنا چوڑا جو ہے کی رستہ چاہیے اس کا دوستوں میجرمنٹ کرنے کے بعد آپ دونوں طرف دیوار بنا دیں گے اگر آپ کونکریٹ کی بنائیں گے تو بہت اچھا ہے اگر کونکریٹ کی نہیں بنائیں تو دوستوں آپ نو انچی موٹا دیوار بنا لیں دیوار کا ہائٹ دوستوں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو جو اگر آس پاس رستے کے گارڈن ہے یا روڈ ہے یا کچھ اور چیز ہے اپلوٹ ہے ان سے آپ کو کتنا اوپر رکھنا ہے کس لیول پہ آپ کو رستہ رکھنا ہے اس لیول تک دوستوں آپ کو دونوں طرف دیوار بنا دینا ہے یہاں پہ جو دوستوں ہم رستہ بنا رہے ہیں یہ ایک ڈرائیوے ہے فارم ہاؤس کے اندر کا ہے یہ ایک فارم ہاؤس ہے اور اس کے اندر دوستوں ہم یہ رستہ بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے جو رستہ ہے اس کے آس پاس ہمارا گارڈن ہے اس گارڈن کے لیول سے ہمارا جو ڈرائیوے ہے جو یہ رستہ یہ چھے انچی اوپر رہے گا تو ہم نے دونوں طرف کی دیوار بنائی ہے گارڈن لے وال سے دوستوں ہم نے چھے انچی اس کو فنس کر لیا ہے اور ہم نے یہ انٹوں میں بنائی ہے نو انچی انٹوں میں تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اس ایریا میں اگر مٹی اگر اس میں مٹی کا بھرائی مانگ رہا تو آپ کو مٹی ڈال دینا ہے اگر اس میں مٹی اوور ہے تو آپ کو دوستوں اس کو کٹنگ کرا دینا ہے اب یہاں پہ دوستوں جو ہمارا مٹی تھا کم تھا تو ہم نے اس میں مٹی ڈالا ہے جی سی بھی سے جیسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں جیسے ہی دوستوں آپ مارکنگ کر لیں گے دونوں طرف دیوار کر لیں گے اس کو بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو رستے کے اندر سے کون کون سے سرویسیز لے کے جانی ہے جیسے آپ کو اگر چیمبر لے کے جانے ہے سیویر لائن ہے تو وہ ڈال دیں کچھ پانی کی لائن لے کے جانی ہے وہ اس کا پائپ ڈال دیں اگر آپ کو کچھ الیکٹریکل کی لائن دے کے جانی ہے اس کا پائپ ڈال دیں یعنی کہ رستے میں اگر آپ کو فیوچر میں بھی کچھ سرویسیز چاہیے اس کا پروویزن بھی دوستوں آپ پہلے ہی ڈال کے اس کو پیک کر دیں کیونکہ ایک بار رستہ بن گیا پیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کچھ چیز اس طرح سے اس کے اندر ڈالیں گے دوستوں تو وہ بعد میں آپ کو توڑھوڑ کرنا پڑے گا اس کے چیمبر وغیرہ ہم نے دیکھے پہلے بنا دیئے تھے اب ہم اور اس کے اندر ہم نے جو رستے کو کروز کرنے کے لئے دوستوں اس میں ہم نے جگہ جگہ پہ چار چار انچی کے پی وی سی کے دس کے جی کے پائپ ہم نے ڈال دی ہیں ہیوی پائپ کل کو ہمیں اگر رستے میں کے نیچے سے کچھ کروز کر کے لے کے جانا ہے ابھی یہ نہیں ہے جرورت بعد میں ہو جائے تو ان پائپوں کے ثروی دوستوں ہم کر سکتے تو آپ ڈرائیوے پہ ہر چالیس پچاس پٹ پر ایک پائپ جرور چھوڑ دیں دو انچی ڈھائی انچی تین انچی چار انچی جو بھی اگر جتنا موٹا چھوڑیں گے اتنا فائدہ ہے فیوچر میں کوئی پائپ کی پانی کی لائن لے کے جانا کروز کر کے بجلی کی لائن لے کے جانا کچھ بھی لے جانا ہے تو دوستوں ہمیں ڈرائیوے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی یہاں پہ دیکھیں دوستوں ہم نے دیوار کر لی اب دیوار تو ہم نے دوستوں بہار کے لیول کے حساب سے کری ہے کیونکہ ہمارا چھ انچی گارڈن نیچے رہے گا لیکن اب اس کے اندر ہم کون سا ٹائل لگائیں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت جو بھی آپ ٹائل لگائیں پتھر لگائیں جیسے ایک انٹرلوکنگ والی آتی ہے اسی کے بعد دوستوں جیسے اگر کوئی گرینائٹ وغیرہ پتھر لگانا چاہتا ہے یا پھر کونکریٹ ڈالنا چاہتا ہے یا پھر دوستوں کڑپا یعنی جس کو ہم کوبل سٹون بولتے ہیں چار انچی وائی چار انچی اور دو انچی موٹا آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا تھکنس دیکھنا ہے ٹائل لگانا چاہتے ہیں جو بھی آپ فینیسنگ پہ لگائیں گے نا اس کا آپ کو تھکنس دیکھنا ہے اب یہاں پہ ہم دوستوں لگائنے والے ہیں کوبل سٹون جس کو کڑپا بھی پتھر بولتے ہیں چار انچی وائی چار انچی ہوگا دو سے ڈھا انچی وہ موٹا ہوگا تو یہ دیوار ہمارا فینیس لیول ہے اب اس سے ہمیں دیکھیں مٹی کو کتنا ڈاؤن رکھنا ہے اس چیز کا کلکولیسن میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہمارا یہاں دو انچی موٹا پتھر رہے گا فینیسنگ والا دو انچی دوستوں ہمیں تقریباً اس کے نیچے مسالہ چاہیے اس کو پکڑ کرنے کے لیے چار انچی ہو گیا پلس دوستوں اس کے نیچے ہمیں چھ انچی کا ہمیں wbm stone ڈالنا ہے جو پہاڑی والا کنکڑ ہوتا ہے بڑا بڑا base بنانے کے لیے چھ انچی کا layer ایک وہ ڈالے گا اس کے بعد دوستوں ہمارا ڈالے گا دو انچی کا layer یعنی کہ آٹھ انچی کا layer ہمارا رہے گا نیچے کے base کا آٹھ وہ اور چار انچی دوستوں ہمارا رہے گا دو انچی کا پتھر اور دو انچی کا مسالہ یعنی کہ ہمیں level سے 12 انچی نیچے اس کا base بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں جہاں سے بھی water level لانا ہے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ جو ہمارا building بنا ہوا اس سے ہمیں اس garden کو اس driveway کو لینا ہے 18 انچی down اندر جو گھر کا floor ہے اس سے 18 انچی down رہے گا اور سامنے جو garden ہے اس سے رہے گا یہ 6 انچی اوپر تو یہ ہم جو level اتار رہے ہیں دوستوں یہاں پہ جو building بنا ہوا ہے اس کا level اتار رہے ہیں تاکہ ہم اس سے measurement کر کے اس کا level لے سکیں اس کا base بنا سکیں اور جب ہم پتھر لگا کر کے finish کریں گے تو جو ہمیں level چاہیے جیسے building کے floor سے 18 انچی down چاہیے وہ ہمیں مل جائے گا اور اس ہی level سے جب ہمارا driveway final ہوگا وہ ہمارا garden سے رہے گا دوستوں 6 انچی اوپر اور building سے رہے گا دوستوں 18 انچی نیچے تو سب سے پہلے آپ کو proper طریقے سے water level کرنا ہے measurement طریقے سے کرنی ہے اگر آپ نے water level میں گلتی کر دی دوستوں تو آپ کا جو driveway ہے گلت بن جائے گا تو آپ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اگر ایک بار میں دکھتی ہے دوسری بار کریں تیسری بار کریں water level میں دوستوں کسی طرح کی گھڑپڑ نہیں ہونا چاہیے تو ہم یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے water level اتار لیا اس سے ہمارا جو main floor ہے جتنا بھی ہم نے اس سے اس کو اٹھا کر کے لگایا اتنا ہی نیچے ایک نیسان اور لگا دیں گے یہ ہمارا main floor ہے اس کا marking ہم یہاں پہ لے آئے ہیں اور اس سے ہمیں 18 انچی نیچے چاہیے تو ایک اسی floor کے level سے ہمیں 18 انچی نیچے اب جب دوستوں ہم اس میں نیسان لگا دیں گے final جو پتھر لگنے کا marking ہمارے پاس آ جائے گا اس پتھر سے ہمیں کتنا مٹی نکالنا دیکھیں 2 انچی کا ہمارا پتھر ہے 2 انچی مسالہ 4 انچی اور 8 انچی کا دوستوں ہمارا base بنے گا موٹے روڑے پتھر جو ڈلیں گے یعنی کی اب جو نیسان ہم نے لیا یہ ہمارا floor کا ہے اندر والے floor کا building کا اس سے 18 انچی نیچے کا یہ نیسان آ گیا یعنی کی یہاں پہ ہمارا روڑ لگ کر کے finish آئے گا پتھر اب اس سے دوستوں ہمیں ایک feet یعنی کی 12 انچی نیچے تک مٹی کو کھالی کرنا ہے اس کو پھر compress کریں گے تو یہ مٹی اب دیکھیں تھوڑا سا زیادہ اس کو ہم نکالیں گے اور یہ ہی level اب دیکھیں drive way جو رستہ وہ تو بہت لمبا ہے اب یہاں ایک جگہ ہم نے level لگا دیا اب اس سے تو دوستوں ہم ہر جگہ پہ نہیں کر سکتے گھڑ وڑ ہو جائے گا تو same level اب ہم جگہ ایک جگہ پہ drive way کے دونوں طرف جو ہم رستہ بنا رہے ہیں جو ہم نے دیوار بنائی ہے نا دونوں طرف کی دیواروں پہ دوستوں ہم ہر دس دس فٹ پہ یہ level اتار دیں گے جس سے ہمیں مٹی کو نکالنے میں آسانی رہے گی اس کے لئے آپ اس طرح سے دیکھیں سریے گاڑ دیں گے اور سریوں پر اس طرح سے پیلے کلر کا دھاگا بان دیں گے water level اب یہ same level آگیا اب جو ہم نے دھاگا بان دیں گا پیلا دوستوں اس سے ہم میجرمنٹ کر کے نیچے ہم پکے ٹھیے لگا دیں گے ایک گیج لگا دیں گے کوئی پتھر رکھ سکتے ہیں مسالہ رکھ سکتے ہیں یعنی کی اس والے سے بارہ انچی نیچے ہم جہاں جہاں سریے گاڑے ہیں یہاں پہ ہم گڑھا کریں گے بارہ انچی نیچے اس پہ کوئی انٹ رکھ دیں گے مضبوطی سے مسالہ ڈال دیں گے اور اس سے ملا کر کے سارے ایریا کی مٹی ہم نکال لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں ہر دس دس فٹ پہ آپ کو ٹھیے لگانے ہیں پندرہ فٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ڈسٹینچ پہ دوستوں آپ نہ لگیں ورنہ آپ کا جو ڈرائیوے ہے جو لیول ہے نا مٹی کا وہ آپ کا گڑ بڑا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہی کرنا ہے آپ کو پہلے مٹی کا بھرائی دیکھنا کی بھرائی ہونا ہے کی کٹائی ہونا ہے آپ کو دونوں طرف دیوارے بنا لی ہیں جو بھی چوڑائی ہے آپ کو لیول چیک کرنے کس لیول تک آپ کو جانا ہے کون سا آپ کا مٹریل لگ رہا اس کا پورا تھکنس آپ کلکولیٹ کریں گے اس کے حساب سے دیکھیں ہم نے ٹھیے لگا دیئے یہ ہمارا پیلے کلر کا دھاگہ ہے اس سے ایک فٹ نیچے دوستوں ہم نے دیکھیں اینٹہ رکھ دیا ہے پک کا یعنی کہ جو ہم نے اینٹہ رکھا یہاں سے ناپ کر کے یہ اینٹہ رکھا اس اینٹے کے لیول تک ہمارا اس میں سے مٹی نکلے گا یہ سارا مٹی ایکسٹرا ہے اب یہاں سے جب ایک فٹ ہمارا ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد چھے انچے ہم دوستوں اس میں موٹے والے روڑے ڈالیں گے اس کے بعد اس کو ہم بلڈوزر سے کمپریس کریں گے اس کے بعد اس میں پھر ہم دو انچے کے روڑے ڈالیں گے پھر اس کو بلڈوزر سے کمپریس کریں گے اس کے بعد دوستوں اس کے ہمارے جو بھی ٹائل پتھر ہے وہ لگے گا تو آپ کو سب سے پہلے دیکھیں آپ کو بیس اچھے سے بنانا ہے اگر آپ نے بیس اچھے سے بنا لیا نا تو دوستوں آپ کا ڈرائیوے کا جو لیول ہے بلکل فرس کلاس آئے گا اب یہ جو مٹی ایکسٹرا ہے دوستوں ہم اس کو نکلوا رہے ہیں جے سی بی کی مدد سے کیونکہ یہاں پہ ہمارا کم سے کم چار انچی مٹی ایکسٹرا ہے جو ہم نے لیول لیا ہے جو یہاں پہ فارہ ماؤس میں مین بلڈنگ بنا ہوا نا دوستوں اس سے ہمیں اس ڈرائیوے کو اٹھارہ انچی ڈاؤن رکھنا ہے یعنی تین سٹیپ ہمارے رہیں گے اس ڈرائیوے سے اس راستے سے ہم گھر کے اندر گھسیں گے تو تین سٹیپ ہوں گے دوستوں چھے چھے انچی گے تو اس سے ہم نے لیول لے لیے ہیں پر اوپر طریقے سے اس کی مٹی ہم نکال دیں گے یہ مٹی نکالنے کے بعد دوستوں آپ کو اس کے اوپر بلڈوزر چلانا ہے بلڈوزر چلانے سے اس کیا جو کمپریسن اچھا سے ہو جائے گا اچھے سے مٹی بیٹھ جائے گی کہیں سے نیچے کا فلور کھالی نہیں رہے گا کہیں بھی آپ کا جو نیچے کا ایریا ہے نیچے کا جمین ہے وہ آپ کا بلکل سیٹ ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے ایک لیول آپ نے مٹی نکال لیا مٹی نکالنے کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے روڈ رولر چلانا ہے روڈ رولر چلانے کے بعد دوستوں آپ کو چیک کرنا کہ کتنا آپ کا مٹی بیٹھا ہے اگر مان لیجی آپ نے ہم نے دیکھیں ابھی بارہ انچی کھالی کیا تھا مٹی اب اگر ہمارے روڈ رولر نے اس کو دو انچی اور بٹھا دیا ہوگا مٹی کو تو ہمارا کتنا ہو گیا چودہ انچی تو یعنی کہ وہ دو انچی ہمیں پھر الگ سے مسالہ وغیرہ ڈالنا پڑے گا تو ہمیں وہ دو انچی پھر اس میں مٹی ڈالنا ہے ایک باری کمپریس کر دے گا بولڈوزر تو جتنا بھی پھر ہمارا لیول ہم نے لیا اس سے جتنا ڈاؤن مٹی جائے گا اتنا ہمیں پھر اس میں مٹی فیلنگ کرنا ہے پھر آپ کو بولڈوزر چلانا ہے یعنی کی بولڈوزر سے کمپریس کر کے فینس لیول آپ کو اس لیول تک لے کے آنا جہاں آپ تک آپ کا پتھر کا مارجن مسالہ یہ بولڈوزر کی کمپریسن کمپریس ہونے کے بعد ہمارا رہنا چیئے اگر کم ہو جاتا کمپریسن سے بولڈوزر چلنے سے تو ہمیں اتنا ہی فیلنگ دوبارہ کر کے بولڈوزر چلانا ہے تو یہ دیکھئے دوستوں ہم نے پورا مٹی نکال لیا ہم نے دیوارے بھی کر لی ہم نے اس کے اندر جو چیمبر وہ بھی بنا لی اور بولڈوزر جب آپ چلاتے ہیں دوستوں تو چیمبر اگر آپ نے چیمبر بنا رکھیں تو ان میں آپ کو بوروں میں بھر بھر کے مٹی ڈال دینا ورنہ تو بولڈوزر چیمبر کو توڑ دے تو ہم نے وہ کر لیا ہے اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیے بعد میں یہ سارے چیمبر خود کے ہم نکال لیں گے کیونکہ اگر ابھی اوپن رہیں گے تو بولڈوزر سے ٹوٹ جائیں گے ہم نے میجرمنٹ کر کے ناپی لے کر کے لکھا ہوا کہاں کتنے ڈیسٹینج پہ چیمبر ہے اور ان میں ہم نے دوستوں مٹی کے بوری ڈال رکھیں تاکہ بولڈوزر کے کمپریشن سے ہمارے چیمبر کی دیواریں نہ ٹوٹیں اب یہ دیکھیں دوستوں ہم نے یہاں پہ تار باندھ رکھا اسی لیول سے 12 انچی ہمارا فٹ رہے گا اب ہمارا جو کمپریشن ہو رہا ہے ہمارا پورا مٹی جب کمپریشن ہو جائے گا اس کے باد دوسرے سٹیپ میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ آگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا تو اب جب ہمارا بولڈوزر پوری طریقے سے کمپریشن کر دے گا اور جہاں جہاں دیکھئے مٹی ہمارا بیٹھ گیا زیادہ وہاں پہ ہم دوبارہ سے مٹی بھر رہے کیونکہ ہمیں بلکل سرفیس ایک دم لیول میں چاہیے تو یہاں پہ دیکھے جہاں جہاں ایکسٹر مٹی بیٹھ گیا وہاں پہ ہم دوبارہ مٹی فیلنگ کریں پھر بولڈوزر چلائیں تو پہلے سٹیپ میں آپ کو کیا ایکسٹر لائنے بھی آپ کروز کر ڈال کے چھوڑ سکتے پائپ کبھی فیوچر کے لئے آپ کو کام آئے گا اس کے بعد آپ کو مٹی ڈال نا ہے مٹی ڈالنے کے بعد آپ کو اچھے سے کمپریس کرانا ہے اور لیول لینے ہے لیول تک بولڈوزر چلا سٹ کرنا ہی آئے اب اس کے بعد دوسرے سٹ میں کون کون سے کام کرنے وہ میں جلد ویڈیو اپلوڈ کر لوں جس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کو دوسرے سٹ میں کون 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 سے کام کرنے ہے انٹیریر کے کاموں سے جڑے ہوئے اسی طرح کی ویڈیو ملتے رہیں گے اگر آپ کے من میں کوئی سوال آت آپ میرے کمنٹ کر سکتے ہیں جلد ملتے دوست ہوں اس ویڈیو کی دوسرے پارٹ میں تب تک کے لیے جائے ملتے